سبھی دوستوں کو نمسکار رام رام ستسری اکار السلام والیکم میں پردیب کمار پی کے گرمان یوٹیوب چینل پر آپ سبھی بیورس کا ایک بار پھر سے بہت بہت فاقت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو سیل کے لیے جو جانورہ وہ دکھاؤں گا اگر کوئی ساتھی بھائی لینا چاہے تو سکرین پر اپنی جو سندری بچیاں کہلو گائے کہلو دکھائی دے رہی ہے سیل کے لیے ہے اس کی ساری ساری جانگاری میں آپ کو دوں گا اور بیچنے کا کان بھائیو یہ ہے ویسے تو دو جھوٹیاں بھیاگی ہے جو بھائی اپنے ساتھ پہ لے جڑے ہو ہیں ان کو پتا ہے کہ اپنے پاس میں دو جھوٹیاں بھیاگی ہے ایک پس ٹائمر یہ اور ایک در جو آپ کو یہاں سکرین لکھ کے آپ دیکھو گے رائٹ سائیڈ میں جو بٹھی دکھائی دے رہی ہے ایک یہ چھے دات دوسری بھائی ہے وہ دونوں پسو رکھنے کا وچار ہے اتنے پسو اپنے گھر پہ گئے لگا لوگ کیر نہیں پائے گی یا سنبھال نہیں پائیں گے اور کوئی بھائی چک ہو تو یہ ریڈ والی بچیاں یہ بھی سیل کر دیں گے یہ لگ بک بیس ساڑھے بیس اکیس مہینے قریب کی عمر کیا ہے یہ جب فرس ٹائمر یہ بھی آئی تھی جب فرس ٹائمر تب یہ بچیاں نیچے تھی اور تب سے لے کے آج تک کنٹینیو دودھ دے رہی ہے یہ جیسے کی بیانے کے نزدیک تھی تو بھی اس نے دودھ سے ٹڑ ہی نہیں تھی ٹھیک ہے جی لگاتا ڈودھ دے رہی ہے اور پریگننٹ کنفرم چیک پاس نہیں ہے لیکن اکیس اکس اکسو بانسٹھ جو تھار پارکر کا بھول ہے اس سے پریگننٹ کروائی ہویا ہے ایک مہینے کی ٹھیک ہے جی اور یہ بچیاں ہے اس کے نیچے اس کے اوپر دودھ دیتی ہے لیکن یہ رکھنے کا بیچار ہے جی یہ ابھی دینے کا بیچار نہیں ہے یہ اچ اکسو ستیتر کی بیٹی ہے اپنے پاس لگ بگ ساڑھے اک نو مینے گریب ہے ساڑھے نو دس مینے گریب اب بیچ کے میں دودھ کی بات کروں تو وہ دودھ ہے چھے کے جی پلس پلس آپ کانٹے کا مان کے چلیں ساڑھے چھے سے ساتھ کے بیچ ملے گا آپ کو لیکن میں کہہ رہا ہوں چھے کے جی آپ کانٹے کا مان کے چلیں اب کی بار تھوڑی ریپیٹنگ کی اس کے دکت ہوئی ہوئی ہے میں آپ کو پہلے ہی جانگاری بتا دینا چاہتا ہوں ساپ ستری بات ہو پہلے ہی ہو ٹھیک ہے کنفرم میں اس لیے نہیں کہہ پا رہا کیونکہ پہلے ریپیٹنگ کا دکت تھی یہ سنگل سٹو سنگل اے آئی میں کنسیو کر کے بیائی تھی پہلے جب سٹارٹنگ میں گیا بن کرویا تھا تب ایک بار میں پہلے ہی سیمن سے گیا بن کرنا کرانے پہ رہ گی تھی اب کی بار پتہ نہیں کوئی دکت ہے کیسے ہے کیا سسٹم ہے میں نے پوٹر وغیرہ دینے کے بعد اس کو یہ آئی کروائی تھی تو اب کی بار لگ رہا ہے کہ ہو گئی ہو نہیں چاہی لیکن آپ جب تک تین مہینے کی چیک پاس نہ کروائے آپ کو کچھ کنفرم نہیں کہتے یہ اپنی بچیا جو ہے گائے کہلو بچیا کہلو یہ سیل کے لیے ہے ایک کوئی گھر پہ رکھنے کا سکین آدمی ہو بڑیا لے کے جانا چاہتا ہو لے کے جا سکتا ہے دودھ دو ٹائم چار ٹائم چھے ٹائم نکال کے دیکھو کوئی دکت نہیں ہے لیڈیز دودھ نکالو کوئی دکت نہیں ہے آدمی دودھ نکالو کوئی دکت نہیں ہے دونوں سائیڈ بیٹھ کے ہم تو دودھ نکالتے ہیں پہلے کی ویڈیو جیسے لائیو اگرہ چلائی ہو یہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سارا کچھ کلیر ہے اور آگے پیچھے کی تھوڑی بہت اور ویڈیو جیسے جس ٹائم یہ بیائی تھی تازہ اس ٹائم کی ویڈیو میں آپ کو ڈال تازہ تو یہ فرس ٹائم میں ہی آپ ہاں تازہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب لگا تار یہ ہم جس دن یہ بیائی تھی دو پیر کو اس سے صبح ہم نے اس کا تین کلو دودھ نکالا تھا تو آپ تازہ اس ٹائم کیا کہیں اس کو کیونکہ اگر دو تین مینے چھوڑیں تو پسو تب تیار ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ تازہ بہت پسو کیسا ہو سکتا ہے اس لئے نہیں کہہ سکتے آپ کو سکرین پہ میرا نمبر دیگھائی دے رہا آپ یہاں پہ اور بھی جانکاری لے سکتے ہیں میرا فتیاد کے اندر گاؤں کی ڈال ہے آپ وہاں سے اگر کوئی بھائی آ کے دیکھنا چاہے تو آ کے دیکھ سکتا ہے باقی اور کوئی دکھت نہیں ہے گائے میں اس بھی پرکار کی جو دکھت تھی میں نے بتا دیا آپ کو یہی دکھت ہے کہ پسو اپنے سے سم نہیں رہے ہیں آپ میں اس وجہ سیل کر رہے ہیں کوئی گھر پہ رکھنے کا اچھو کو دودھ پونے کا اچھو کو وہ بھائی بھی اپنے سے بات کر لے لیکن بچیاں واپس لوں گا جب تک دودھ دے گی ٹھیک ہے بچیاں واپس لیں گے ٹھیک ہے جی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا بس یہ تو رہ نہیں دیتے ہیں چلو آپ شیئر کر دینا تاک ہے کہ کسی ٹھیک بھائی تک اپنی گائے پہنچ جائے بھائی ہو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور نزدیک میں کوئی بھائی ہو تو آتے جاتے کبھی ہم بھی دیکھ لیں وہ بھی ٹھیک رہے گا من سے لگا ہوئے جب اتنی تھی تب لے کے آئے تھے اس کو اور بہت کچھ دیا اس نے کوئی دکھر نہیں ٹھیک ہے دوستو آپ کا ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑنے کے لیے بہت بہت دنیواد ملتے ہیں جلدی ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے کے لیے بھائے نیکس ٹھیک رہا ason